بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں تو سوچا کہ اس میں اوپر تھوڑی سی ڈسکیشن کر لی جائے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ایک وہ اکاؤنٹ ہے جس میں فورنر جو ہیں عمران خان نے اس کو اٹریڈیوز کروایا تھا کہ جو پاکستان سے باہر جو کی لوگ ہیں وہ پاکستان سے پاکستان میں ڈائرکلی اپنا اکاؤنٹ انٹرنیٹ کے طرح کھول سکتے ہیں جس سے میں پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ڈائرکلی اکاؤنٹ کھول کے پاکستان میں اپریٹ کر سکتے ہیں یہاں تک تو بات بتائی ہوئی ہے اب یہ بتانا کہ وہ کس طرح اپریٹ کر سکتے ہیں کیا کیا ان کو فسیلیٹیز اویلیبل ہیں اور کن کس طرح وہ یہ فسیلیٹیز اویل کر سکتے ہیں میزان بینک کا پیٹرن کیا ہوگا تو اس کے اوپر کچھ ایک ایمیل آج روٹ ہوئی ہے جس کے اوپر یہ ڈسکیشن کرنے لگا ہوں یہ تقریباً اس کا اگر وہ دیکھیں اور دیکھیں تو تقریباً اس ٹائم پاکستان میں جو میزان بینک کے پاس آ رہے ہیں تیرہ ہزار این آر پی کسٹمر ہیں اور ان میں ہنڈر میلین تقریباً یو ایس ڈالر ان نے پروائیڈ کیا ہے تو ایک اچھا انیشیٹیو ہے جس کی دیکھتے ہوئے میزان بینک نے ایک سیپریٹ برانچ پہلے ہماری گل بھائی برانچ اپنا چیز زیرو ایک سو چو چین جس کے درو ان میں اکاونٹ پروسس کر رہے تھے اب ان ایک نیو اکاونٹ جو ہے نیو برانچ انیشیٹ کر دیا بنک کھول دیا جس کو انہوں نے برانچ کھوڑ دیا ہے ڈیروں ڈیروں ڈو 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 ڈا یہ برانچ جو ہے آج سے پچھلے ویک سے یہ فانکشنل ہو چکی اور اس کا جو ایس ڈو بی ہو سہا کنبلیٹی آ چکا ہے کسمر کو ڈیبیٹ کارڈ چاہیے تو وہ ڈیبیٹ کارڈ چاہیے تو وہ کیا کرے گا ڈیبیٹ کارڈ کی ریکویسٹ جو ہے وہ ای ڈی سی سروس کے تروں نیزان بینک کی کسی بھی برانچ کاؤنٹر کے اوپر جمع کر سکتے ہیں مطلب نیزان بینک کی کسی بھی برانچ میں جا کے اپنی ای ڈی سی ریکویسٹ فارم دے سکتا ہے اس ریکویسٹ کو کیا کریں گے وہ سارا کمپلیٹ ہونا چاہیے فیل ہونا چاہیے اور ساتھ میں جا کیا کرے گا اپنا انگوٹھا لگائے گا نیزان بینک کی جس برانچ میں وہ جا رہا ہے وہاں پہ جا پہ اپنا انگوٹھا لگائے گا اور کیا کرے گا وہ ریکویسٹ اور اس کا وہ جو انگوٹھے کا پرنٹ نکلے گا بائر ویریفیکیشن کا وہ ہم آرڈیا کو میل کر دیں گے روشن ڈیجنل کی برانچ اس کو میل کر دیں گے ہوئی تو وہ آپ کو آپ کا جو اٹیم کارڈ ہو وہاں سے generate ہو جائے گا وہ اٹیم کارڈ جیسے generate ہو گا تو وہ اٹیم کارڈ آپ کو جس برانچ میں چاہیے آپ بہت چاہ chorے ہیں کمجے ایک ایکس وائی زیڈг لاؤر کی اس میں چاہیے یا کراچی کی چاہیے شراب بار چاہیے ہیدراباد چاہیے وڈسوور جس سیٹی میں چاہیے آپ کو جو اب وہاں پہ اس برس برانچ کو remake اس کو ڈیٹیل دے دیں گے تو وہ وہاں سے آپ رصیب کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہ اگر وہ جاتا ہے جی میں چیک بک چاہیے اب اس چیک بک کو ہم ہم کیسی رسیب کروا سکتے ہیں اچھا اس کے بعد اگلی چیز ہے جو چیک کو اب وہ کسپ مرکتا چاہ رہا ہے کہ δεν mu جی مجھے چیک بک立 چاہیے تو چیک بک کیوں کیا کرے گا وہ چیک بک ریکوستر کہوبلی ٹکوش ہے اس پہلے چک بک اس کے ملی ہے سیب سیگونٹی چیک بک لینا چاہ رہا ہے یا فس چیک بک لینا چاہ رہا ہے تو وہ کیا کرے گا میزان بینک کا کسی بھی برانچ میں جائے گا وہاں پہ اپنی وہ ریکوزیشن سلیپ دے پروائیڈ کرے گا اور ساتھ میں اپنی بائیو میٹر کروائے گا جو وہاں پہ اوفیسر ہوگا وہ اس کے سائن ویریفائی کر دے گا اس کے ایڈنٹی ڈاکومنٹ سارے پر فارم کرے گا اس کے بعد کیا کرے گا وہ اس کی سناختی کارڈ کوپی ویریفیکیشن اور پلس آپ کو اس کی ریکویسٹ آر ڈے کو ڈسپیچ کر دیں گے تو وہاں سے جو چیک بک ہے وہ جنریٹ ہو جائے گی اب اگلا پروسیجر ہے کہ جی کسٹمر کو چیک بک اور ایٹی ایم کارڈ جو ہے وہ ڈلیور کیسے ہوگا وہ دو پروسیجر میں نے بتایا کہ وہ برانچ میں جائے اپنی ایڈی سی فارم دے یا چیک بک ریکویسٹ دے وہ وہاں سے اپنی چیک بک اور اپلائی کر سکتا ہے ایٹی ایم کارڈ اپلائی کر سکتا ہے یا وہ کال سینٹر کے ضرور بھی اپلائی کر سکتا ہے اگلا اپنی چیک بک یا اس کے لیے کسٹمر کو جو چیک بک آئی پڑی ہے ایٹی ایم کارڈ آیا پڑا ہے تو وہ کیا کرے گا کسی بھی میزان بینک کانٹر کو جائے گا وہاں پہ جا کے ایک ای میل ہوگی جو ہم جو وہاں پڑا ہے اپلائی کر سکتا ہے اس کے ساتھ لگائے گا اور وہ بھیج دے گا دو سائن کر کے اپنا آر ڈی اے کو آر ڈی اے اسی ریکویسٹ کے اوپر اسی ای میل کے اوپر اس کا چیک بک اور ایٹی ایم کارڈ جو ہے اس کو ڈیلیور کر دیا جائے گا اب وہ جیسے ڈیلیور ہوگا تو وہ جس دن سب آج پہنچا ہے کل پہنچا ہے تین دن ہے تو وہ پہنچ جائے گا مطلب سب ہم کراچی سے دور ہیں تو تین دن لگ جائیں گے کراچی میں سیم ڈے آپ کا ایٹیم کارڈ اگلے دن آپ کے ایٹیم کارڈ اور چیک بک پہنچ جائیں گے تو جیسے آپ کے ایٹیم کارڈ چیک بک پہنچیں گے تو آپ کو برانچ سے کال آ جائے گی کہ آپ کے ایٹیم کارڈ چیک بک آئے ہوئے آپ مربانی کر کے آگے رسیب کر لیں تو جب وہ رسیب کرنے کے لیے آئے گے تو برانچ کا جو افیسر بیٹھا ہوگا جو منجر بیٹھا ہوگا وہ آپ کے سائن کروائے گا ایٹی ایم کارڈ آپ کو دے دے گا چیک بک دے دے گا وہ اس کا پروسیزر بھی بتائے گا کہ ایٹی ایم کارڈ کو ایکٹیو کیسے کرنا ہے چیک بک کو کیسے ایکٹیو کرنا ہے اب یہ جو چیک بک کا یہ ایکٹیو کی جا سکتی ہے یا تو کال سنٹر پر کال کریں اور کو کہیں میری چیک بک ایشو کر دیں تو وہ ایشو ہو جائے گی دوسرہ اپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ جو اکنالوجمنٹ سے ہو ہے وہ آپ آر ڈی کو میل کر دے گا بندہ جو آپ کو چیک بک رسیب ہو رہی ہوگی اس چیک بک کے اوپر جس کے اوپر ایکوزیشن سلیپ کے اوپر آپ سائن کر رہے ہوں گے سوری جو اس کی بول دے اکنالوجمنٹ سلیپ ہے اس کے اوپر آپ سائن کر رہے ہوں گے وہ سائن سلیپ کروا کے اپنی ایمیل کروا دیں گے آر ڈی اے کو آر ڈی اے میں روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ برانچ جو ہے اس کو میل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو خود ہی اکٹیو کروں چیک بک اور ایٹیم کو تو اس کے لئے کرنا یہ ہے کہ آپ نے انٹرنٹ بینکنگ آپ کی لاغن ہونی چاہیے اس کے طرح آپ ڈیبٹ کارڈ اکٹیو کر سکتے ہیں آج آگے چلتے ہیں اس میں آ جاتا ہے فینانشل ٹرانسکشن کرنا چاہتا ہے اس پی آرڈر کروانا چاہ رہا ہے آر ڈیجیس کروانا چاہ رہا ہے آر ڈیجیس میں فنڈ ٹرانسو کرنا چاہ رہا ہے دوسری بینک میں چاہ رہا ہے یا کوئی بھی ایسی سروس کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کیا کرے گا ایک انٹرنٹ بینکنگ سرو جا کے ای فارم جنریٹ کر دے گا ایک آہ جو اس کی ریکویسٹ ہے جنریٹ کر دے گا ایک کیا کریں گا ڈیجیس کال سینٹر کیا کرے گا اس کو اس کی ای آر ٹی جس ڈی جو ہے وہ پروسس کر دے گا اور فنڈ ٹرانسو جو ہو جائیں گے اگر وہ کرنا چاہ رہا ہے پی آر پی آرڈر ایشو کروانا چاہ رہا ہے اور ڈلیوی کروانا چاہ رہا ہے تو وہ جو ای میل ہے وہ سکین اس کی جو ہے سکین کاپی ہے ای فارم کی وہ ریسپیکٹو برانچ کو آ جائے گی اب اس کا پرسیزر تھوڑا سو بتا دوں آپ نے پی آرڈر ایشو کروانا ہے آپ نے ای فارم جنریٹ کیا وہ آر ڈیو کو چل جائے گا اس میں آپ نے اپنی برانچ سیلیکٹ کر دینی ہے کہ جو مجھے ایکس وائی زی برانچ جو ہے فلانچ سی کی اس میں مجھے اس کا برانچ کو اٹھارے منشن کر دینا ہے کہ مجھے وہاں سے پی آرڈر بنوانا ہے تو وہ آپ آر ڈی کو میل کر دیں گے تو آر وہاں سے آر ڈی ہے جو ہے اس برانچ کو آر انسٹیکشن دے گا کہ فلان بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے تو آپ اس سے آہ اس کا اکاؤنٹ فلان فلان اکاؤنٹ ہے ڈیبیٹ کر کے آپ اس کو پی آرڈر بنا دیں تو اس میں وہ آپ کی ساری ڈیٹیل ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا آپ اگر نہیں جا سکتے آپ آپ نے اس کی ڈیٹیل ڈالی ہے تو اس کا شناختی کاٹ دے کے بھیج دیں گے تو وہ آپ کا جا کے پیورٹر بنوانا کے کلیکٹ کر کے لے آئے گا اچھا وہ اور جو اکنالجمنٹ ہے وہ بھی سائن کر رہے گا اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی نان فلانشن ٹرانسکشن ایس پوز آپ ایڈرس اپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کانٹیک نمبر اپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایمیل ایڈرس اپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آرڈیوئی کو آپ جسٹ ہوئی ایسام کو پر ریگرس کریں گے تو وہ وہی سے پروسس ہو جائے گی اچھا آپ کو ایف سی وائے کی آن لین ٹرانسکشن کرنا چاہ رہے ہیں سپوز آپ کیچ ویڈروہ کرنا چاہ رہے ہیں فنڈ ٹرانسر کرنا چاہ رہے ہیں یا پی کی آر میں ایف سی وائے جو آپ اپنا چیک پکڑیں اور پہنچ جائے کسی بھی برانچ میں پہنچ جائے وہاں سے جا کے آپ جیسے دوسرے لوگ آپ برانچ سے اپنا کام کروار رہے ہوتے ہیں آپ کروار رہے ہوتے ہیں اس کے لئے فردر کسی اپرووال کی ضرورت نہیں ہوتی کسی بھی بندے سے ہاں یہ ہے کہ آپ کا برانچ کا جو افیشل ہے وہ آپ سے بائیومیٹرک ویریفیکیشن کروارے گا اگر آپ کروارا چاہ رہے ہیں آپ ان ورڈ کلیرنگ کو چیک کلیر کرنا چاہ رہے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو ہولڈر ہے وہ اپنے ان ورڈ کلیرنگ کرونا چاہ رہا ہے تو اس کے لئے کیا کرے گا کراچی میں ہے تو گل بھائی برانچ ہے صرف وہ ہی پروسس کرے گی اس کی اور لاہور میں ہے تو گل بھر برانچ ہماری پروسس کرے گی اور ادھر سیٹیز میں کسی بھی سیٹیز میں آپ پاکستان کی تو اس شہر کی جو مین برانچ ہے وہ آپ کی جو ٹرانکشن ہے ان ورڈ کلیرنگ پروسس کرے گی اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ ٹی ڈی آری شکرونے چاہ رہے ہیں ٹرم ڈی پوزر سیٹیفیکٹ شکرونے چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے کیا ہے کہ آر ڈی آ کسمر جو ہے آر ڈی آکانٹ ہولٹر جائے گا کسی بھی برانچ کے کانٹر کے اوپر ٹی ڈی آر ایشویں اس کے لئے اور اس میں جو آپ وہاں پہ افیسر بیٹھا ہوگا اس پروڈکٹ کے بارے میں بتائے گا کہ یہ یہ چیزیں ہیں فلان ٹی ڈی آر میں اتنا منافع ہے فلان میں اتنا منافع ہے اس کی یہ ٹرم دنگریشن ہوگی یہ ساری جو اتنی ویریانٹ ہیں جو ٹی ڈی آر کی ویڈیو پڑی ہے اس میں آپ د ای میل فارم ای میل کریں اپنا ایک اپلیکیشن فارم دیا جائے گا کہ اپلیکیشن فارم جو آپ فلکر کو اس کو دے دیں گے کہ یہ اپنے ریسپیکٹیو آر ایم کو جو آپ کا ریلیشنشیب مینجر ہے آر ڈی آ کسمر کا تو آپ اس کو میل کریں تو وہ آپ کی جو ٹی ڈی آر کی ریکویسٹ ہے وہ ہو جائے گی یا دوسرا اپشن یہ ہے کہ ٹی ڈی آر آپ انٹرنیٹ بینکنگ آپشن کے تھوڑی جائے گا کہ اپلائے کرنے تو ڈاریکٹ آپ کے آر ایم پاس جلے جائے گا تو وہاں سے وہ ہو جائے گا اچھا آپ کا اگلا اپشن آجاتا ہے کہ آپ کا اکانٹ ڈارمیٹ ہو جاتا ہے اور اکانٹ کو اپنی ڈارمیٹ کو ایکٹیو کروانا ہے تو آپ کسی بھی سپیسیفک میزان میں کی برانچ میں چلے جائیں وہاں پہ جا کے اپنا جو ڈارمیٹ ایکٹیو کا فارم ہے وہ فل کریں اور اس کے بعد آپ نے بائیومیٹرک کروانی ہے اور شناختی کارڈ کافی دینی ہے وہ جو برانچ کا افیسر ہوگا وہ بائیومیٹرک ویریفیکیشن شن ایکٹیو کاپی اور آپ کی ریکویسٹ آر ڈی اے سینٹر کو بیج دے گا آر ڈی اے سینٹر کیا کرے گا اس کی سی بی سی کرے گا سی بی سی کرنے کے بعد آنور ہو جائے گا پروسیسنگ سٹارٹ ہو جائے گی جیسے ہی وہاں سے آپ کا اکانٹ ایکٹیو ہوگا تو کنفرمیشن کی ای میل آ جائے گی برانچ میں اب برانچ کا بندہ کیا کرے گا کسمر کو کہے گا کہ اپنے سیم ڈے میں ٹرانزیکشن کر لو تو وہ ٹرانزیکشن کرے گا اکانٹ ایکٹی اپنی کسی بھی برانچ میں جا کے اپنی اکانٹ کلوجر کے ریکویسٹ دے گا ساتھ میں بیومیٹرک کروائے گا شنافتی کارڈ کا پروائیڈ کرے گا وہی پرسیجر ہے کہ وہ ساری چیزیں سکین جو ہے میل کر دی جائیں گے آر ڈی اے کو اور آر ڈی اے اس کو کنفرمیشن کرے گا اور کال کرے گا اور کال کرنے کے بعد وہ آپ کے اکانٹ کلوجر کر لے گا لیکن اس میں یہ چیز ہے کہ آپ کے ٹرم ٹرم ڈیپوزٹ ہیں یا کوئی اور کوئی فیسیلیٹی چیزیں پر لی ہوئے تو وہ ساری ساری کالے بند کروانے ہوگی اچھا ایک اور چیز ہے کہ جی کسمر چاہ رہا ہے کہ میرا کو نیکسٹ افکین کی ڈیٹیل اپ ڈیٹ کی جائے کوئی میرا فرمال اڈریس اپ ڈیٹ کیا جائے زکاة گینفن سرٹیفیکیٹ میرا ایٹ کیا جائے مادر میڈیا نیم چینج کیا جائے یا صحیح کیا جائے کوئی میرا کانٹکٹ اپ ڈیٹ کیا جائے اگر ڈاکومیٹ آئی ڈیشن آف تی کارڈ ایکسپ بھی یہ ساری چیزیں جمع کروائے گا وہ آر ڈی اپریشنز کو بھیجیں گے آر ڈی اپریشنز اور جب وہ سکین ساری چیزیں پروائیڈ کرے گا ساتھ میں اپنی بائیومیٹر کروائے گا ایک چیز کنفرم ہے کہ آپ کو ار دفعہ بائیومیٹر کروانی ہے اگر آپ انلیجیبل ہیں سبوز آپ گوڑے ہیں آپ کانگو اٹھا نہیں ہے کچھ بھی ایسی وجہ ہے بائیومیٹر نہیں کروا سکتے تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے یا آپ آوٹا سکنٹری ہیں بائیومیٹر نہیں کر ہوا سکتے تو آپ کا ریپریزنٹریٹیو جو ہے وہ آپ کی اریجنلی شناختی کارڈ کافی آپ کو اریجنل شناختی کارڈ دے دے گا تو اس کے طرح بھی آپ کا یہ کام ہوگا ایسا جی اور ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ آپ کی کوئی بھی ڈیٹیل اپ ڈیٹ کروانی ہے تو آپ کیا کریں گے آپ نے منگ اٹھا لگائیں گے اور وہ آپ نے ریکویسٹ دیں گے شناختی کارڈ کافی دیں گے اور بائیومیٹر کروانے کے بعد وہ ریکویسٹ آپ کی سی بی سی کے لیے جلی جائے گ سی بی سی ہوگی اور اس کے بعد آپ کا سی بی سی مین ہوتی ہے کال بیک انفرمیشن ہوتی ہے کسپر کال جاتی ہے ہاں جی آپ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں چینج کروانا چاہ رہے ہیں وہ کہیں جہاں جی کروانا چاہ رہے ہیں تو وہ پروسس ہو جائے گی اچھا اس کے بعد اگر کسی کو اس کے بارے میں مزید کو انفرمیشن چاہیے ہو کوئی وہ چاہیے ہو تو ہمارے آر ایم کے بزنسز کے مختلف لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے بی بھی ہم آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل شیئر کر سکتے ہیں کسی آر ایم پھر اب تک رہنا چاہ رہے ہیں تو مجھے آپ وہ میسیج کر سکتے ہیں اس میں کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کی ڈیٹیل پروائیڈ کرنے کو تیار ہوں جزاک اللہ خوائرہ